موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلیٰ آلِهِ واصحابِهِ اجمعین الى یوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَا وَالْجَرَادَا وَالْقُمَّلَا وَالْقُمَّلَا وَالزَّفَادِعَا وَالدَّمَا آیاتِ مُفَسِّلَات آیاتِ مُفَسِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُ قَوْمًا مُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْغْتَمِ اللِّسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ بزرگانِ مہترم عزیز دوستو مہترم ماؤں اور بہنوں دو ہفتے قبل میں نے اسی ہفتے واری اجتماع کے پلیٹ فارم سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کرونا کس عالمی وبا سے امت مسلمہ کو کیا سبق ملتے ہیں اور اس صورتحال سے امت مسلمہ کے کس روئے کا اظہار ہوتا ہے امت کی کیا خوبیاں اور کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور ہم کو کیا سبق ملتے ہیں اس تقریر کے فوری بات پیش آنے والے واقعات سے ان باتوں کی مزید تزدیق و تائید ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صورتحال کو ہمارے اندر مضبط تبدیلی کا ذریعہ بنائے اس وقت میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی کچھ گزارشات اس موضوع پر پیش کی جائیں گی کہ ہم کو اس عالمی صورتحال کے حوالے سے دنیا کو کن باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے اور دنیا اور عالم انسانیت کو کیا پیغام دینا ہے سامین امت مسلمہ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کی بندگی باقیزہ اخلاق اور امن اور انصاف کی علم بردار ہے اس پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے اسے سب کی بھلائی کی فکر کرنا ہے سارے انسانوں کے لیے دنیا کی بھلائی کی بھی فکر کرنی ہے اور آخرت کی بھلائی کی بھی فکر کرنی ہے وہ اگر اپنے میں آپ رہے گی صرف اپنے مسائل تک محدود رہے گی صرف اپنے بارے میں سوچے گی تو یہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور خود اس کا نقصان ہوگا وہ اس صورت میں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم انسانیت کا ایک جوز ایک حصہ سمجھ کر ان مشترک مسائل پر غور کریں جو ہم سب کو لاحق ہیں ان کے ازباب کا تذیعہ کریں وحی الہی کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں ان کا حل تلاش کریں حل کی طرف دنیا کو متوجہ کریں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لئے عملی جدجہد کریں یہ بات میں نے اپنے سابقہ خطاب میں بھی کہی تھی کہ اس طرح کی عظیم آفات اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت اور انسان کی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہوتی ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ اکیسویں صدی کا یہ دوسرا دہا انسانی ترقیوں کے عروج کا زمانہ ہے انسانی زندگی اور انسانی تمدن کا حسن و جمال اور سہر انگیزی اور کرشمہ سازی حیرت انگیز بلندیوں کو چھونے لگی تھی جو آسائشیں اور سہولتیں آج کے ایک عام انسان کو میسر ہیں وہ گزشتہ زمانوں کے طاقتور ترین مالدار ترین بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی سائنسی انکشافات اور تمدنی اخترارات سیولائزیشنل انویشنز نے ایسی ایسی فیسیلٹیز ایسی ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں جن کا شاید خواب دیکھنا بھی پچھلے زمانوں میں ممکن نہیں تھا ان تحقیقات پر جدید انسان کو بہت غرور تھا لوگ اسے فطرت پر انسان کی فتح سمجھتے تھے علم و فن کے از غرور نے وہ نفسیات پیدا کی جس نے مذہب اور خدا سے انسان کو غافل کر دیا اکیسویں صدی کے فرد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی انسانی گروہوں کے لیے بھی مادی ترقی ہی ان کی آخری منزل الٹی میٹ ڈیسٹینیشن بن گئی ان کی عارضوں اور تمناوں کا اور جد جہد اور عمل کا واحد مرکز و مہور یہ قرار پایا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے آپ دیکھئے کہ اس وبا نے انسانی غرور کو چکنا چور کر دیا ہے اسے بتا دیا ہے کہ اس کی ساری ترقیوں کی خدا کی بے پناہ قدرت و طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی اگر پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے وہ چھوڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور تو اس آیت میں بنیادی طور پر جھوٹے خداوں کی بے بسی کی طرف اشارہ ہے ہمارے دور کے انسان نے کچھ اور نئے خدا تخلیق کر لیے تھے اپنے علم و فن اور اپنی تمدنی طاقت کو لا شعوری طور پر خدا سمجھنے کی غلطی کی تھی ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ انسانی علم و فن کی کیا حیثیت ہے اللہ کا حکم ہو تو اس کی مخلوقات میں سے ایک ادنا ترین مخلوق ایک نظر نہ آنے والا وائرس طاقتور ترین ممالک کو بے بس کر کے رکھ سکتا ہے دنیا کے سارے جہاز بیک وقت گراؤنڈ ہو سکتے ہیں ساری فیکٹریاں ایک ساتھ بند ہو سکتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں تعلیمی اور تحقیقی ادارے جگمگاتے شاپنگ مال پر رونق تفریغاں ہیں آلی شان ائرپورٹ پرتائیو شوٹلیں یہ سب ایک ساتھ رب کائنات کے ایک ہلکے سے اشارے پر بے جان کھنڈروں میں بدل سکتے ہیں نوکوروں کی فوج خدا کے حکم سے اچانک ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے گھر بیٹھے آن لائن آرڈر دے کر من پسند چیزیں مگانے کی سہولت گاڑی طلب کرنے کی سہولت اور دیگر بہت ساری سہولتیں جو ہمارے زمانے میں انسانی اختراف و ایجاد انویشن کا انٹرپرائز کا کرشمہ سمجھی جاتی تھی وہ سب اچانک موت تل ہو سکتی ہیں اور بڑے سے بڑے آدمی کو طاقتور سے طاقتور آدمی کو عذیت کا تنہائی کا اور بے بسی کا عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے سامین گزشتہ تقریر میں ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ انہیں سائنسی مزاج پیدا کرنے کی اور فطرت کے قوانین کی کھوچ کی کوششوں میں اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے انسان جب خدا کے حکم اور اس کی تعلیمات سے غافل ہو جاتا ہے تو ایکسٹرمزم کا انتہا پسندی کا بے تدالی کا شکار ہو جاتا ہے چنانچہ اس وبا کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کو نظرانداز کر کے تھوز سائنسی حقائق کو نظرانداز کر کے اسباب سے بے نیاز ہو کر صرف دعاؤں اور عبادتوں سے ہر بلا کو ٹالنا چاہتے ہیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اللہ وقت کے رسول نے بھی اپنے مرس کا علاج کرایا ہے اپنے وقت کے معروف ذرائع اور اسباب اختیار کیے ہیں احتیاطی تدبیروں کا حکم دیا ہے جنگوں میں جاسوسی کا نظام بہترین وسائل کی فراہمی کی کوشش ہتیاروں کی فراہمی کی کوشش فوج کی تنظیم تربیت غرض وہ سارے طریقے وہ سارے میٹھر سے اختیار کیے جنہیں کامیابی کے دنیاوی اسباب سمجھا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد خدا سے لو لگائی اس سے دعائیں کی اس سے مدد مانگی یہی اسلام کی تعلیم اور اس کا فلسفہ ہے اسلام اقل سے یا سائنس سے بینیازی نہیں سکھاتا اس پر توجہ دینے کا حکم دیتا ہے اقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اسباب کو بروے کار لانے کا حکم دیتا ہے اب سائنس کا اسلامی منحج یا اسلامی میتھڑالوجی اس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے لیکن کم از کم اسلام اتنی بات تو تیش شدہ ہے اور مسلمہ ہے کہ جو باتیں معروف طریقے سے ثابت شدہ ہیں ان کو نظرانداز کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا آج مسلمان اگر نمازوں کے لیے مسجد نہیں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نظر میں خدا نخواستہ دین کی اہمیت کم ہو گئی ہے یا انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے یا اپنے دین اور عقیدے پر سائنس کو فوقیت دے رہے ہیں نعوذ باللہ بعض کام اقل لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ لوگ اسلام اور اس کی تعلیمات کو نہیں جانتے آپ پوری تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اور اقل میں یا اسلام اور سائنس میں کبھی کشمکش نہیں رہی ہے آج مسلمان اپنے گھروں پر خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان حالات میں ان کے دین کی تعلیم یہی ہے اسلام اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ صدیوں سے لکھا ہوا موجود ہے کہ اپنی یا کسی کی جان خطرے میں ہو تو نماز توڑ کر جان بچائی جائے سہد کو شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے جان خطرے میں پڑ جائے تو رکھا ہوا روزہ توڑ دیا جائے تو اللہ نے ان حالات میں اپنی عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اس کی ہم تعمیل کر رہے ہیں ایک طرف بعض مذہبی حلقوں میں یہ انتہا ہے یعنی اقل اور قوانین فطرت کو نظرانداز کرنے والی رہبانیت ہے لیکن دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ لوگ اسباب اور سائنس اور علوم و فنون کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اپنے تمدنی وسائل کو خدا بنا لیتے ہیں وسائل کی طاقت کے ایسے اسیر ہو جاتے ہیں کہ خدا سے بینیاز ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کی قوت ان کے پاس ہے تو اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ قرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ دو انتہائیں جن کا عالم انسانیہ شکار ہے ایک طرف توہم پرستی اور پرسراریت ہے تو دوسری طرف ظاہر پرستی اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی رب کائنات سے مغرورانہ بینیازی ہے اسلام کی راہ اعتدال یہ ہے جو کچھ علم اور عقل اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں اسی کو میں نے گزشتہ تقریر میں سائنٹیفک مزاج کہا تھا اور پھر اللہ سے بھی لو لگائیں ہماری نظر کسی بھی واقعے یا حادثے کے سائنسی پہلو پر بھی ہو اور روحانی یا فوقت طبعی پہلو پر بھی ہو ہماری توجہات مسئلے کو جدید تحقیقات اور اسباب و وسائل کے ذریعے حل کرنے پر بھی ہو اور خدا سے مدد مانگ کر اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے پر بھی ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے سامنے بے بس ہے فطرت کی ساری قوتیں اور سارے قوانین اللہ کی مرضی کے تابع ہیں اس لئے اصل رشتہ و تعلق تو اللہ تعالیٰ سے یعنی سارے انسانوں کے خالق و مالک سے ہونا چاہیے لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لئے کچھ قوانین بنائے ہیں اللہ کی سنت کا یعنی قوانین فطرت کا لحاظ رکھنے اور اسباب کو استعمال کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے یہی اسلام کا مزاج اس وقت یہ عالمی صورتحال اسلام کے اس موتدل نقطہ نظر کی عملی شہادت کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کا یہ موڈریٹ اپروچ یہ موتدل اپروچ اس کی شہادت اپنے رویوں سے دیں ہمارے ڈاکٹرز لوگوں کا جی جان سے بہترین علاج کریں جو کچھ علاج کے طریقے جتید ترین سائنسی تحقیقات سے سابش شدہ ہیں دستیاب ہیں ان کا استعمال کریں اور اپنے خالق و مالک سے بھی لو لگائیں اپنے مریضوں کو بھی ان کے خالق و مالک کی طرف متوجہ کریں ہمارے پولیس ساس ریلیف کا کام کرنے والے علمی اور سائنسی تحقیقات کرنے والے وہ سب بھی مسئلے کے سائنٹیفک پہلو کی طرف بھی متوجہ رہیں اور خود بھی خالق کائنات سے تعلق بنائے رکھیں اور اپنے زیر ربط افراد کو بھی متوجہ کریں اسی طرح ہمارے علماء دینی رہنماں مذہبی جماعتیں یہ سب بھی جہاں لوگوں کو عبادات کی طرف متوجہ کریں خدا سے تعلق اور دعا پر متوجہ کریں توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ کریں وہیں احتیاطی تدبیروں علاج اور ازباب کی طرف بھی توجہ دلائیں آپ ایسا نہیں کریں گے تو اسلام کے مزاج کی صحیح ترجمانی نہیں کریں گے اجزانِ گرامی اس وقت دنیا کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹیں اس کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اشاروں کو سمجھیں اس کی وارننگ کو سمجھیں اس معاملے میں سیریس ہوں یہ موقع وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ کی صدا بلند کرنے کا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ مُبِينٌ کہ دعوت پورے زورشور سے اٹھانے کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن میں کہی ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَتٍ فَمِنْ اللَّهُ کہ اے انسان تجھے جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی انعیت سے حاصل ہوتی ہے وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے یہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مصیبت کے لیے ہمارے کون سے رویے ذمہ دار ہیں ایک بنیادی بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ابھی کہ خدا کی ذات سے بینیازی اور اس کو بھلا دینا اس کو نظرانداس کر دینا یہ ایک بڑا سبب ہے اس کے علاوہ اور اسباب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ظلم سخت ناپسند ہے ظلم کو قرآن مجید میں بہت سی آفتوں اور مصیبتوں کا بڑا سبب قرار دیا گیا ہے وَكَذَالِكَ أَغْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ زَالِمَةِ اِنَّا أَغْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ تیرہ رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے یعنی سخت ہوا کرتی ہے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لِيُمْلِي لِلِزْظَالِمُ کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے حَتَّى اِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ اور جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ دور اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں انسانوں پر ظلم ساری دنیا میں بڑھ گیا ہے ظلم کی نت نئی شکل وجود میں آئی آپ دیکھئے کہ گدشتہ سو برسوں میں انسانی آزادی مساوات حقوق انسانی وغیرہ کے بلند بانگ نارے لگائے گئے لیکن ان تصورات کو سنجیدگی سے روبعہ عمل لانے کی کوششیں بہت کم ہوئیں زیادہ تر یہ تصورات بڑی طاقتوں کے مفادات کے تابعے رہے لیکن ادھر چند سالوں سے تو اب یہ نارے لگانا بھی بن کر دیا گیا ہے ان تصورات کی دھجیاں بھی کھیڑ دی گئی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پوسٹ ہیومن رائٹس دور میں پوسٹ ہیومن رائٹس ایرا میں قدم رکھ چکے ہیں جس میں انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے پناہ گزینوں کی ریفیوجیز کی تعداد تاریخ میں اتنی زیادہ کبھی نہیں رہی جتنی آج ہے اقوام متحدہ کے آداد شمار کے مطابق سات کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں جو زیادہ تر ظالم و خودغرض حکمرانوں کی مفاد پرستانہ پولیسیوں کے نتیجے میں دربدری کے شکار ہیں ان میں بعض پوری کی پوری قومیں شامل ہیں ایک سے دیڑھ کروڑ لوگ شہریت اور تمام حقوق سے محروم ہیں اسٹیٹ لیسنس کے شکار ہیں اور ان کی تعداد اور بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں شاید معلوم تاریخ میں پناہ گزینوں کو ریفیوجیز کو اتنی مشکلات کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا تھا جتنا آج کے اس ترقیافتہ دور میں کرنا پڑ رہا ہے نسل پرستی کی بدترین قسمیں انتہائی ترقیافتہ معاشروں میں قبول عام حاصل کرتی جا رہی ہیں گزشتہ دس بیس برسوں میں ایکسٹریم ریسسٹ مومنٹ نفرت کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق کی بنیاد پر وجود میں آنے والی مومنٹس جس طرح انتہائی محذب ترقیافتہ معاشروں میں پاپلر ہوتی چلی گئیں وہ یقینا ہمارے دور کی بہت بڑی بدقسمتی نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت کا بازار گرم کرنے کی اور ان کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں انسانی آبادیوں پر محلک ترین ہتیاروں سے بمباری کہ ان وحشتناک مناظر کا آسمان نے اس سے پہلے کبھی نظارہ نہیں کیا ہوگا جو اسے آج کرنا پڑ رہا ہے مظالم یقیناً اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن جس طرح اب یہ ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں اس کا اخلاقی نتیجہ مورل آؤٹکم مورل ریزلٹ دنیا کے سارے انسانوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے یقیناً یہ مظالم کے ان سارے واقعات میں اور کرونا کی صافت میں کوئی سائنٹیفک ریلیشن کوئی سائنسی ربط قائم نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم توجہ اسی بات پر دلانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں خالق کائنات کے قانون فطرت کے ساتھ ساتھ خانون اقلاق بھی کار فرمائیں ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا یہ اس وزیسی الاطراف ظلم سے باز آنے کی خدای وارننگ تو نہیں ہے ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت اپنی گفتگو کے آغاز میں کیے اس میں بھی سابقہ قوموں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے ظلم اور زیادتی پر اور تکبر پر اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل متنبع کرتا رہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الْتُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَزَفَادِعَا وَالْدَمْ کہ آخرکار ہم نے ان پر توفان بھیجے ٹڈڈی دل چھوڑے سرسریاں پھیلائیں مینڈک نکالے خون برسایا آیات مفصلات کہ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں لیکن فَاسْتَقْبَرُو وہ تکبر کرتے چلے گئے سرکشی کرتے چلے گئے وَقَانُ قَوْمَ مُجْرِمِينَ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے تو اجزہ نگرامی اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان واقعات میں اس وبا میں اور ظلم اجادتی کے عام ہونے میں دونوں کے درمیان کیا تعلق اسے وارننگ سمجھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ غور کریں کہ قدرت نے آج تنبیہ کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے کیا اس میں بھی ہمارے لئے کوئی لیسن کوئی سبق ہے کہ آج ہم سب ساری دنیا کے لوگ دنیا کی انتہائی خوشحال لوگ بھی سب کچھ رکھتے ہوئے بھی قید کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں کیا یا قدرت کی طرف سے ان بے شمار مظلوموں کے حوالے سے وارننگ نہیں ہیں جن کو ہم نے دنیا بھر میں بے قصور قید کر رکھا ہے کتنے بے نگ بے گناہ لوگ انسانی مفادات کی ناپاک لڑائیوں میں قید و بن کی طویل صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں گزشتہ دہے میں ایسے کتنے واقعات پیش آئے کہ لمبی لڑائیوں اور بے شمار انسانوں کی طویل قید و بن کے بعد ایک عرصے کے بعد دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ سب بے قصور تھے جن کی زندگیاں برباد کر دی گئیں قیدقانوں میں وہ سب بے قصور تھے آج بھی دنیا بھر میں کئی جگہ آبادیاں کی آبادیاں ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں بچے بڑھے مرد و خواتین حسار اور قید کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس وقت میں کسی خاص ملک یا خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ ضرورت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے احتساب کی طرف متوجہ ہوں ہم خود اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کا اور ان حالات کا کیا رشتہ ہے مذہبی اور روحانی قائدین اور غیر جانبدار دانشوران آگے آئیں اور انسانی دنیا کو متوجہ کریں کہ ساری دنیا کو جس عذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے اس میں فطرت کے صاف اشارے موجود ہیں مظلوموں کی آہیں ان حالات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی ہیں ضرورت صرف سننے والے کانوں کی ہے محترم بزرگو اور دوستو اس وقت جو مصیبت ساری دنیا کو درپیش ہے اس کا ایک پہلو معاشی ہے ایکنومک ہے سارے ریسورسس رکھنے کے باوجود آج دنیا کی معیشت جام ہو چکی ہے اور بھیانک معاشی بہران ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے آپ ذرا غور کیجئے ظلم ہی کی ایک شکل معاشی استحصال اور نابرابری ہمارے اس دور کی یہ قصوصیت یہ ہے کہ کرونی کیپیٹلزم کے نتیجے میں معاشی نابرابری اروج کو پہنچ چکی تاریخ میں پہلی دفعہ اسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی گدشتہ چالیس برسوں میں صرف اشاریہ ایک فیصد پوائنٹ ون پرسنٹ لوگوں نے آدھی انسانیت سے زیادہ دولت پر قبضہ کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ غریب کا غریب سے غریب تر ہونا اور امیر کا امیر سے امیر تر ہوتا جانا ہمارے دور کی امتیازی خصوصیت ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک آف آور ایج بن چکی ساری دنیا میں ایسی پولیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں کہ غریب کے مو سے اس کے آخری دو نوالے بھی چھین لیے جائیں اور اس کے ذریعے امیر ترین لوگوں کے خزانوں میں اضافہ کیا جائے آٹھ کروڑوں لوگ بھو پیاس سے بے حال ہیں خود وبا کی سنگین صورتحال میں بھی ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ ہم نے کس بے دردی سے اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کو نظرانداز کر دیا ہے یقیناً ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو ان کی فکر کر رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں وہ ہمارے محسنین ہیں لیکن بحیثیتیں مجموعی ممالک کا حکومتوں کا پورے سماج کا کیا طرز عمل رہا ہے وہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَامَهُ فَيَقُولُ رَبِّ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتدار بنایا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رس اس پر تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ تم یتین سے عزت کا سلوک نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراس کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو آپ غور کریں کہ کیا یہ ہمارے دور کی منظر کشی نہیں ہے مال کی محبت غریبوں اور بے قصوں سے بے اتنائی وسائل دنیا کی جو انسانیت کی میراس ہیں مشترکہ میراس ہیں لوٹ خسوٹ اور چند لوگوں کا دنیا کی ساری دولت پر قابض ہو جانا اس دنیا کا پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ برائیاں آفتوں اور فتنوں کا سبب بنتی ہیں پندرہ مارچ کے نیو یارک ٹائمز میں ایک ریپورٹ چھپی تھی جس میں معاشی ادم مساوات کو اکنومک انیکوائلٹی کو وبا پھیلنے کا ایک بڑا سبب قرار دیا گیا تھا اس میں سائنسی بنیادوں پر کہا گیا تھا کہ اگر معاشی ادم مساوات اکنومک انیکوائلٹی دنیا میں اتنی زیادہ نہ ہوتی تو وبا اس طرح نہ پھیلتی دوستو ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہم نے سب سے زیادہ ظلم فطرت پر کیا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اچھی زندگی کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے لیکن تائیوشات کی لگجریز کی حوص اور سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا میں وسائل کی ایسی لوٹ مچائی کہ آج ہماری ہوا پانی ماحول سب کچھ زہر سے بھر گیا ہے ادھر متعدد تحقیقات آتی جا رہی ہیں کہ یہ نیول کرونا وائرس اور اس جیسے نت نئے جرسو میں انسانی زندگیوں کو جس خطرے سے دوچار کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب ماحولیاتی عدم توازن ایکلوجکل ایمبیلنس ہے اکثر بیماریاں حیاتیاتی تنوہ کے مراکز یعنی بائیو ڈائیورسٹی ہارٹ سپورٹس سے نکل رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان علاقوں میں انسانوں کی سنتی سرگرمیاں اور ماحولیاتی توازن کے نظام میں خلل ہیں ایکلوجکل ایمبیلنس ہے ایکلوجکل ڈسٹربنس کی وجہ سے جانوروں تک محدود مایکرو آرگینزمز انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں اور نت نئی بیماریوں کے پھیلاؤں کا سبب بن رہے ہیں زہر الفساد فی البری والبحری بیما کسبت اید ناس کہ خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سب بحثیں اٹھائیں اور دنیا کو اس تباہی کے ان مخفی اخلاقی اسباب کی طرف بھی متوجہ کریں جن پر دنیا کی توجہ نہیں ہے اس وقت انسانوں کے ضمیر زیادہ حساس اور بیدار ہو چکے ہیں اللہ کے دین اور اس کے کلام میں یقین رکھنے والے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کے ضمیر پر دستک دیں اور ان حقائق کی طرف متوجہ کریں عزیزان گرامی اس آزمائش نے رویوں میں تبدیلی سے مطالق بہت سے اسباق بھی ہم کو پڑھائیں اللہ تعالی نے بہت سی آسائشوں اور سہولتوں سے ہم کو عارضی طور پر محروم کر کے اس دوران اس وبا کے دوران گویا یہ سمجھایا ہے کہ اس دنیا میں ہماری ضرورتیں بہت محدود ہیں یہ قول گاندھی جی سے منصوب کیا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی وسائل موجود ہیں لیکن انسان کے لالچ کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اس آفت نے ساری دنیا کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کا دائرہ غیر فطری طور پر بڑھا دیا تھا اسی حرس اور لالچ نے معاشی عدم مساوات پیدا کی اسی سے ہمارا ماحولیاتی نظام درہم برہم ہو گیا اور اسی حرس نے اس بے نظیر ظلم کے لیے تحریک فراہم کی جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے اس لاکڈاؤن میں ضروریات کی تحدید اور سادہ زندگی کا جو سبق فطرت نے ہم کو پڑھایا ہے اپنا کام خود کرنے کا جو سبق پڑھایا ہے اگر ہمیں یہ اصباق اصبر ہو جائیں تو شاید انسانیت کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں لیکن اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس دنیا اور کائنات کے خالق کو سمجھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے سامین اس وبا نے ہم کو یہ بہت بڑی حقیقت سمجھائیے کہ اس دنیا میں سات بلین انسانوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے پر منحصر ہیں انٹرڈیپینڈنٹ ہیں ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں ہمارا مفاد مشترک ہے ایک بیمار آدمی بھی چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہماری ذات یا مذہب کا ہو یا کسی اور ذات اور مذہب کا ہو اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری صرف اس کے لیے نہیں ہم سب کے لیے خطرہ ہے یہ سبق ہم نے پڑھا ہے قرآن نے کہا تھا جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی اس بیماری نے ہم کو یہ عظیم حقیقت یاد دلائی ہے چونکہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی دن با دن اور گھنٹا گھنٹا با گھنٹا پھیلتی گئی اس لیے ہم نے اسے محسوس کیا اور متوجہ ہو گئے اور سمات کے غریب ترین انسان کو بھی بچانے کی فکر شروع کر دی قوم ذات ملک کسی چیز کا تاثب حائل نہیں ہوا کاش کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسی طرح زندگی کے دوسرے پہلو بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آبادی کے ایک بڑے حصے کو مفلوق الحال اور پریشان حال رکھ کر ہم زیادہ دن خوشحال نہیں رہ سکتے کچھ لوگوں کو مظلومیت اور تعذیب کی بھٹی میں ڈھکیل کر ہم ہمیشہ سکون کی بانسری نہیں بجا سکتے انسانوں کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے ہم سب کی طویل المیاد بقا اس بات پر منصر ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو امن و سکون میں اثر آئے سب کی ضرورتیں پوری ہوں سب کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سب کو آزادی ملے سب کو وہ عزت اور تقریم ملے جو بحیثیت انسان جو ان کا حق ہے اس وبا سے ہم نے یہ بات بھی سیکھی ہے کہ ایسی آفتوں سے مقابلے کے لیے ہم کو اپنی بہت سی آدتوں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے جس طرح پوری دنیا نے ان چند ہفتوں میں اپنے رویوں کو بتلا ہے اپنی آسائشوں کو ترک کیا ہے اپنے معاملات میں تبدیلیاں لائی ہیں تاکہ ہم خود کو اور ساری انسانیت کو محفوظ رکھ سکیں وہ شاید انسانی تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی پوری دنیا نے اپنے رویوں میں شاید اس سے پہلے نہیں لائی ہوگی یقیناً اس میں بھی خدرت کا اشارہ پوشید آئے خدرت اللہ تبارک و تعالی شاید یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے فرقہ پرستی تشدد اور تفریغ جیسی برائیوں کے خاتمے کے لیے غربت بھکمری اور معاشی تفریغ کو کم سے کم کرنے کے لیے ماحول کے تحفظ کے لیے ان سب مسائل کے حل کے لیے بھی ہم کو اپنے طرز زندگی اور رویوں میں ایسی ہی بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور وہ تبدیلیاں ہم لا سکتے ہیں جس طرح ہم نے لائی ہے اس دوران آئندہ بھی لا سکتے ہیں قرآن مجید میں انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو انسانوں کی تسکیر اور یاد دہانی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِذَٰلِكَ لَذِّكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبِ کہ اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو اس وقت جس عظیم آفت کا ہم کو سامنا ہے اس کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں فطرت کے اشاروں کو سمجھیں اور ایک بہتر دنیا انسانیت کے روشن تر مستقبل کے لیے اس سے سبق حاصل کریں میں نے گزشتہ کہا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے دنیا بدل جائے گی ہم سب کی اسلام کے ماننے والوں کی قرآن اور حدیث میں یقین رکھنے والوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کو ان حقائق کی طرف متوجہ کریں اور ایک ایسی پاکیزہ پر امن اور خدا تعالی کی ذات پر یقین رکھنے والی اس سے جڑنے والی بہتر دنیا کی تشکیل میں اپنا رول ادا کرے یہی ہماری ذمہ داری ہے یہی ہمارا اس موقع پر فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین